آپ بات کرتے ہیں جی ڈاکٹر محمد باغوات کی کیونکہ ان کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ڈاکٹر محمد باغوات کی بنیاد ہے جی وہ انسانی ہمدردی کو لے کر ہے لیکن جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں وہ اب کسی سے چھپا نہیں ہے تاہم جمہو کشمیر کے زاویے سے جب وہ کل بول رہے تھے تو ان نے کہا کہ ڈاکٹر شامہ پرشاد مکھر جی نے جو بیج بوئے تھے ان کا سمر جو ہے وہ آج نکل رہا ہے اگرچہ کافی قربانیاں بھی دینی پڑی ہیں تاہم تین سو ستر اور پینتیسے کی منسوقی پر بھی کل ڈاکٹر محمد باغوت کا بیان جو ہے وہ سامنے رکھا گیا اور ان نے کہا کہ اب حالات بدل رہے ہیں اور بدلتے حالات کے بیچ ہم نے سچویشن کو بھی ایسے ہی چلانا ہوگا جنرل زوراور آڈیٹوریم کے اندر کل وہ خطاب کر رہے تھے چار دن کا دورہ ان کا چل رہا ہے اور اس دورے کے دوران کئی اہم باتیں ان کی طرف سے اور بھی جو ہے وہ بتائی گئی ہے تاہم ان کا ماننا ہے کہ ایک مضبوط اور اکھن بارت ہی سب کی زمانت ہے اور اسی میں سب لوگ جو ہے وہ مضبوط ہو سکتے ہیں اور جس طریقے سے مذہبی تناہ اور مذہبی فسادات کو فیلانے کی کوشش کی جاری ہے اس سے ہم سب کو باخبر ہونا پڑے گا محمد باقوت کا بڑا بیان جو ہے وہ رات دیر یہ آیا ہے جمہو کے اندر جن جن ڈیجیر جن ڈیجیر یو ذہت دلتی ہے تین سو سکتر ہٹا اس کے بات میں آرہا ہوں ایسا کہا گیا چھپ دیر آئے ایسے ہی تو تین سو سکتر ہٹا ہینے یہ اس کا م Timothy کریورکن ہوا جو اردوش ہے جو وستوستکی ہے جو پرکرتی ہے یوستہ اس کے انکول ہونی چاہیے وہ نہیں یہاں ایسا لگتا تھا تو بہت لوگوں نے سمجھ شکیا یعنی یوں کہے تو شامہ پرساد مکر جی پریجا پرشت اندی رنگ کے سمیسے جس ایک بات کو من میں لے کر یہاں سنگرش ہویا بلیدان ہوئے وہ من کی آس اپنی پیوی ہو گئی یہ ہم نے دیکھا ایسی پریسکت میں میں یہاں ہوں اور اس کا آنند بھی آپ لوگوں کے من میں ہے یہ پتا چلتا ہے کرم تو کیول یوستہ پریورکن سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ یوستہ کو چلانے والے تو اکتی رہت ہے وہ سماج سے آتے ہیں اور جس پرکار کا سماج ہے اس پرکار کے اکتی سروت پر آتے ہیں اس لیے انگریز نے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہماری نیتا اب راجل کی ہے ایک دوسری پر آگا پرکار ہو ایک دوسری کی گلتی ہے یہ کھل چلتا ہے چل لیں دو لیکن تھوڑا ان باتوں سے الگ پر ہو کر ہم بیچار کرے تو جیسے ہم ہیں ویسے ہماری پرتبی بھی ہے اور اس لیے ہماری پرکرتی کے انصار ہماری وسطستیتی کے انصار ہمارے آکان شاہوں کے انیروپ یادست تھا تب آئے گی جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک سے سمجھتے ہوں گے اور ٹھیک سے سمجھ کر اس پرکار اپنا وکاس کرنے کے لیے ہر پرکار سے سنکل پر دبھے ہوں گے اور ایسا کچھ تو حالات کو سمجھتے ہوئے اور وقت کو سمجھتے ہوئے فیصلے لینے پڑتے ہیں بہن بھاگوط کے مطابق آج ان کے دورے کا آخری دن ہے اور آج سوین سیوکوں سے وہ آن لائن خطاب کریں گے بلوک سطح پر اور جو سمیتیاں ہیں ان کے ورکرز جو آر ایس ایس کے کام کر رہے ہیں مختلف فیصلے کے اندر ان کے ساتھ وہ براہ راست بات کرنے والے ہیں ورچول موڈ کے ذریعے لیکن یہ جو پروگرم کا حصہ تھا یہ سیمینار جمہو انیورسٹی کے جنرل زوراوت سنگھ اورٹوریم میں ہوا اور اس تقریب میں وہ مہمان خصوصی کے فرائض بھی انجام دے رہے تھے جمہو کے بات